جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کے اندر آج عید الحضہ منائی جاریہ اور قربانی کی جاریہ پاکستان کے اندر قربانی کل کی جائے گی انشاءاللہ اور گزشتہ کل جو گزر گیا وہ یوم عرفہ کا دن تھا اور عرفات کے دن کے اندر یوم عرفہ والے دن جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں بالخصوص اس دن جو دعائیں کی جاتی ہیں ورنہ دعائیں تو ہر روز ہر لمحے قبول ہوتی ہیں اور اللہ رب العزت انسان کی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخشتے ہیں جب وہ صد کے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جو قربانی ہیں وہ قبول و مندور فرمائے اور جو اس کا بنیادی فلسفہ ہے اس کو سمجھنے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ رب العزت کے ہاں نہ تو انسان کا قربان کیا ہوا وہ گوشت وہ گوشتا ہے اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ اللہ کو اس کا کوئی فائدہ ہے الٹی میٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ ہمارا اپنا ہے اور اس قربانی کو جو بنیاد بنانی ہے وہ آج ہمیں اس بات کو بنیاد بنانی ہے کہ ہمارے اندر کی جتنی ہمارے اندر کمیاں و خطائیاں ہیں جو ہمارے اندر جتنے ہمارے نیگٹیو ہمارے اندر جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں پوزیٹیوٹی جو ہے وہ عام ہو اور اللہ جیسا چاہتے ہیں انسان کو ویسا ہم بن جائیں اس میں میں سب سے امپورٹنٹ ایک نکتہ جو ہے وہ چاہوں گا کہ یہاں پر ضرور بیان کیا جائے ضرور آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ وہ تمام لوگ جو صحبِ استعداد نہیں ہیں اور قربانی کر نہیں سکتے ان کی ضرور خیر و خبر رکھنی ہے اور ان تک ان کا حصہ ضرور پہنچانا ہے اور بڑے باعزت طریقے سے ہمیں دوسرے کی عزت اور تقریم کا احساس ضرور رکھنا ہے اور باعزت طریقے سے جو ہے وہ ان تک ان کا حصہ ضرور پہنچانا ہے پاکستان کی پولیٹکس پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر حالات اس وقت جو ہے وہ معاشی طور پر بہت برے ہیں جو ایک خوشائند خبر ہے وہ یہ کہ دبائی کے اندر جو نوازشتی صاحب ملاقاتیں کر رہے ہیں اور وہاں زرداری صاحب بھی موجود ہیں بلاول گھٹو زرداری صاحب بھی موجود ہیں ان کا بنیادی طور پر جو پوائنٹ آف کنسرن ہے وہ اس وقت پاکستان کی معیشت ہے پاکستان کی معیشت پر بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو گرداب سے نکالنا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ایک دو در روز کے اندر امید ہے کہ میجور ہو جائے گی اب تو وہ نئے ایگریمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ٹو پوائنٹ فائیب بلین ڈالر کا ایک نیا ایگریمنٹ سیٹلمنٹ ہو جائے جو چھوٹ مینے کے لیے ہو اور اس کے بعد پر نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کے ساتھ پھر اگلے تین سال کے لیے جو ہے وہ پیکج ڈسکس ہو جائے گا لیکن ابھی تک ان کو ریلیف فرام کرنے کے لیے ان کا یہ معاشی سال گزر جائے اچھے سے اس کے لیے ٹو پانٹ فائیب بلین ڈالر کے ایک نئے سیٹلمنٹ کی جو ہے وہ بات چل رہی ہے اور اس میں عساق دار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پر امید ہیں پاکستان نے بھی تقریباً چار سے پانچ دفعہ جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ان سے بات کر لی ہے ان کی منیجنگ ڈائریکٹر کے ساتھ تو امید بہت ہے کہ حالات بہتری کی طرف چلے جائیں گے لیکن سیاست کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سیاسی لیڈرشپ بیٹھ کر ایکانومی کے اوپر اب بات کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہے اب یہ سب کو ریالائزیشن ہو چکی ہے کہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت اکنومک ہے پاکستان کے اندر ایکانومی جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے ہمیں اس پولیٹیکل سسٹینبیلٹی کی طرف جانا ہے پولیٹیکل ہم مچور ہو جائیں ہمیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کنچنا بند کر دیں آج بھی فیصلہ کر لیں پاکستان کو بنے الحمدللہ ستتر سال ہو چکے ہیں آج بھی اگر یہ پولیٹیکل لیڈرشپ فیصلہ کر لے کہ ہم نے سیاست بعد میں کرنی ہے پاکستان کو پہلے بچانا ہے تو یقیناً پاکستان بچ سکتا ہے میں بدقسمتی کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ہمیں یہاں پر کام نہیں کرنے دیا گیا مارشلاؤں کے دور رہے انہوں نے بھی کام نہیں کرنے دیا گیا اور پھر اور بھی جو پولیٹیکشن سے وہ اس کے ذمہ دار ہیں آج ایکانومی جو ہے وہ ہماری بترین شکل اختیار کر چکے ہیں فورٹی سیمنت نمبر پہ ہیں ہم دنیا کے اندر ایکانومی کے لحاظ سے ہمارا جو سب سے بڑا حریف ہے بھارت جب مودی آیا تھا تو وہ اس وقت ان کی ایکانومی جو تھی وہ ٹینٹھ لارجسٹ ایکانومی تھی لیکن مودی کی ایکنومک پالیسیز کی وجہ سے وہ آج ففت لارجسٹ بن چکی ہے اور ان کا دعویٰ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کو تھرڈ لارجسٹ کے اندر لے کر جائیں گے وہ کر کیا رہے ہیں وہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر کام کر رہے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ آئی ٹی کے اوپر ڈیل کرتے ہیں وہ دنیا کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیا کے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے تو پاکستان جو ہے وہ جیو پولیٹیکلی زبردست جو ہے وہ ہماری اہمیت ہے ہم اس کو کیش نہیں کروا پا رہے ہیں ہم تو صرف ایک سی پیک کو ہی میچور کر لیں اس ڈیل کو میچور کر لیں تو پاکستان جو ہے وہ اربوں ڈالر یہاں سے کما سکتا ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ امیچور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اور پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں بڑا کردار ہے جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں اندر بڑا کردار ہے کہ یہ لوگ بھی ہمیں کام نہیں کرنے دیتے جب کبھی کوئی پولیٹیکل لوگ کام کرنا چاہتے ہیں پاکستان ٹیک آف کی پوزیشن کے اوپر تھا جس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر انہوں نے جوڈیشلی جو ہے وہ ایک عبندی لگوائی اور نواز شریف صاحب کو گھر بیج دیا وہ اس وقت ہم ٹونٹی سیونتھ لارجسٹ اکانومی بن چکے تھے آج ہم ٹونٹی سیونتھ ہیں تو یہ بیچ کے چار سال جو ہیں انہوں نے پاکستان کو تباہ و بربادی کی طرف جو اب لے جانے میں ایک انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر یہ پولیٹیشنز کچھ سمجھ گئے ہیں کچھ حالات کو بہتر کرنے کی طرف چل پڑے ہیں تو اور اکانومی کو آج پوائنٹ آف کنسرن بنا رہے ہیں تو یقیناً اس سے حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے اس میں ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ گزارش ہے وہ یہ کہ عمران خان بھی پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہیں ان کو حقیقت تسلیم کیا جانا چاہیے ان کے رویے گو کہ بڑے اگریسیو رہے انہوں نے نو میں کو پلان کیا انہوں نے وہاں پر حملے کروایا شہدہ کی جو ہے وہ لاشوں کی بہرمتی کی گئی تو یہ تمام کام ان سے منصوب جتنی ایفیلیٹیڈ چیزیں تھی وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ انہوں نے ان کو ڈس آن کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا اور بڑا کچھ کیا انہوں نے لیکن اس کے باوجود اگر ان کا پولیٹیکلی ان کا ووٹ بینک موجود ہے تو ان کو بھی اس ڈائلوگ کا حصہ بنا کر ان کو جو بھی نو میں سے متعلقہ سزا ہے وہ سزا آپ دیں سزا کے بعد پھر آپ نے ان کو پولیٹیکلی آپ ان کو ساتھ جوڑیں اور جوڑنے کے بعد جو بھی جس طرح سے بھی پولیٹیکل اٹیشپ آگے معاملات کو تیہ کرتی ہے وہ لازمی کریں کیونکہ اگر اس طرح سے فورس فولی آپ کسی کو کورنر کریں گے تو یقیناً جو ہے وہ کورنر نہیں ہوگا اس سے پاکستان کی ایکانومی تو ڈسٹرب ہو سو رہی ہے پاکستان جو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے اندر بھی دڑار جو ہے وہ پیدا ہوگی اب میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ اس وقت جو اپ ڈیٹ ہے آئی ایم ایف سے ڈیل کے اعتبار سے وہ مجھے جو محسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آج شام تک جو ہے یعنی ان کی اس وقت تو رات ہے ہماری صبح ہے تو جب ہماری رات ہوگی اور ان کی صبح ہوگی تو یقین ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیل مچور لازمی ہو جائے گی ہوگا کیا کہ پاکستان کے اقدامات سے وہ مطمن ہو چکے ہیں انہوں نے جو جو پاکستان کو کہا پاکستان نے وہ کر دکھایا گو کہ یہ بڑا ہی شیمفل ہے بڑا باعث سے افسوس ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کوئی اور ڈیزائن کر رہا ہے کسی اور کی ڈیکٹیشن کے اوپر ہم کر رہے ہیں لیکن بہرحال پاکستان نے چونکہ غلطیاں اتنی کی ہیں پاکستان کے قصور اتنے زیادہ ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے قصور اتنے زیادہ ہیں پاکستان کے تو نہیں پاکستان کی لیڈرشپ کے تو اس کا خمیادہ آرٹی میٹلی پاکستان کی عوام کو بکنا پڑتا ہے تو یہ آج ڈیل میچور ہو جائے گی مجھے بڑی امید ہے کل ہمارا یہاں عید کا دن ہے اور عید پہ لوگ ایک بار پھر جو ہے وہ قربانی کی بات کرتے ہیں قربانی کریں گے تو میں دعا کرتا ہوں کہ ایک تو اللہ رب العزت آپ سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے جذبے کو آپ کی جو بھی جائز خواہش آتا ان کو قبول و منظور فرمائے لیکن پھر کہوں گا دوسروں کو اپنے ساتھ جو ہے اپنے خوشیوں میں شامل کیجئے گا میری طرف سے آپ کو بہت بہت اید مبارک اجازت دیجئے اللہ